خاص باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ پرموت تیواری جو کانگریس کے دگج بڑے نیتہ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے وائیناٹ سے بھی راہول گاندی چناؤل لڑ رہے ہیں یہاں سے بھی لڑ رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کا کہنا ہے کہ راہول گاندی گھبرا گئے ہیں اس وجہ سے وائیناٹ سے بھی لڑ رہے ہیں اور امیٹھی سے بھی لڑ رہے ہیں تو پانچ سال پہلے نرین مودی بھی گھبرا گئے تھے جو گجرات کے ساتھ وارہ نصی میں چناؤل لڑ رہے تھے وہ گھبرا کے لڑ رہے تھے دو جگہوں سے ہم پرمپرہ کا پالن کر رہے ہیں اندرہ جی بھی دو جگہ سے لڑی تھی سونیا جی بھی لڑی تھی یہ کہیے کہ کانگریس پارٹی کشمیر سے کنیا کماری تک ہے تو ایک سندیز دینے کے لیے اور راہول جی نے کہہ دیا اس کے بعد نہ مجھے اس میں کوئی جوڑنا ہے نہ گھٹانا ہے امیٹھی ان کا گھر ہے دکشل کی بھاؤناوں کے لیے پر گھر گھر ہوتا ہے راہول گاندھی نے اے بی سی ڈی راجنیت کی اگر کہیں سیکھی ہے تو امیٹھی کی جنتہ کے آشرباد سے سیکھی ہے یہ واقعی تھیاسی کہ آپ کے لیے خاص طور پر سونیا بھی چناؤں یہاں سے لڑی ہیں راجو گاندھی بھی یہاں سے چناؤں لڑے ہیں تین بار وہ سانسد رہے ہیں تین بار سانسد راہول گاندھی بھی رنیتی کیا ہوگی روڈ شو کیا رنیتی کیا ہوگی پرنگا گاندھی بھی خاص طور پر دیکھا جائے تو پہلی بار وہ روڈ شو کریں گی راہول گاندھی کے ساتھ نہیں پھر گلت سوچنا ہے جب سونیا جی نے پرچہ داخل کیا تھا سلطانپور سے تو روڈ شو کرتے ہی ہم لوگ آئے تھے دیکھیں امیٹھی سے جو ریستہ ہے رائے بیلی سے جو ریستہ ہے نیرو گاندھی پریوار کا وہ بڑا پیار بھرا ریستہ ہے اس ریستے میں ایک چیز تو ہو سکتی ہے اتنا دکھے نہ لیکن اس بار امیٹھی کی جنتہ کا ایک لقش ہے کہ پانچ لاکھ پار کرنا ہے میں کارن یہ تھا کہ اس میں تیرانی جی پچھلی بار آئی تھی لوگ انہیں جانتے نہیں تھے اس لئے تھوڑا بہت اوٹ مل گئے اب اس لئے نہیں ملے گا کہ لوگ ان کو جان گئے ہیں پہچان گئے ہیں کہ وہ صرف راہول گاندھی گاندھی پریوار کی دشمن نہیں ہیں وہ امیٹھی کی دشمن ہیں میں گناہ دیتا ہوں کہاں گیا جو پارک لائے تھے فارمس پاک کسانوں کا پاک راہول جی کہاں گیا وہ ہندوستان پیپر مل میں نے خود راست سبائم اٹھایا تھا سولہ سنسطان گناہے تھے دیکھیں ایسا ہے تین لاکھ ہوت پائیں تھی اسمیتی رانی اور ایک لاکھ سات ہزار اوٹوں سہی ہارے تھے یہ تحاسک کمی تھی راہول گاندھی کی تو اتنا کم آقنار اسمیتی رانی کو مجھے لگتا گلت نہیں ہوگا دیکھیں کون کیسے آنکھتا ہمیں نہیں جانتے میں نے جو بات کہی بہت دور تک سمجھنے کوئش کری ہے اس سمجھ نہیں تھی لوگ کو معلوم نہیں تھا اب لوگ ان کو جان گئے ہیں اندر سے باہر سے ہر طرح سجان گے روڈ شو میں کون کون ہوگا روڈ شو میں نسندے راہول جی پریانکا جی جوتی راجے جی بھی آ چکے ہیں تو یہ سب تو رہیں گے پھر امیٹھی کی جنتہ کا روڈ شو ہے یہ کوئی نیتھاؤں کا روڈ شو نہیں ہے جس نے سمجھنے کی بھول کی امیٹھی کو ٹھیک سے نہیں وہ رہ جاتا ہے میں نے تو پہلا چناؤں لڑایا ہے یہاں سے سنجے جی کو راجیو جی کے چناؤں لڑایا ہے سونیا جی کا چناؤں لڑایا ہے سارے چناؤں میں نے دیکھیں یہاں کی جنتہ کا ایک بھاؤن آتمک لگاؤ ہے وہ سب کچھ برداز کر سکتی ہے پر اپنے آپ کو گاندھی پریوار سے الگ نہیں دیکھیں دیکھیں پرمتیواری جی کے صاحب یہ کہنا ہے کہ بھاؤن آتمک لگاؤ ہے امیٹھی کی جنتہ کا گاندھی پریوار سے اس وجہ سے راہول گاندھی کا جیتنا یہاں پہ تائے ہے